ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جی کوئی بہت بڑا سیاسی خاندان پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے والا ہے بڑا بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا آپ صافی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بڑی بڑی باتیں ہمارے موں سے نکلوا دیتے ہیں اور ان کی ہائی کمان میرے ساتھ رابطے میں آ اور وہ خود ہمارے گھاران آنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب خود آنا چاہتے ہیں صد عمر صاحبانا چاہتے ہیں میں دو بندوں کا دعوے کے ساتھ کہوں گا باقی کسی کا نہیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا سوال ویلڈ نہیں ہے چوہی صاحب میں پھر معذرت کے ساتھ ان کی بات کو آئے گی تو میں بڑا مطاعت ہو کے گفتگو کروں گا چوہی فرق صاحب اور ارلیمنٹ ہے کہ چوہی فرق علطاف اور میں ٹکٹ اوپن ہو جائے میری جماعت اس طرح کرے گی یہ نہیں ہو سکتا مطلوب صاحب کو تو میں فائدہ دیتا ہوں مجھے تو میرے خیال ہے سیچ بوک کو فائدہ نہیں دیتا میرا وہ سیاسی نقصان نہیں کر سکتے بلکل میں یہ برملا کہوں گا سب کے سامنے میں ان کا سیاسی نقصان ضرور کر سکتا ہوں اگر میرے قائد میاں محمد نوائی شریف صاحب نے ان کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کی ہوئی ہوئی میں بالکل یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں چوہی صاحب دس تاریخ کو عمران خان صاحب جیلو میں جلسہ کر رہے ہیں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جی کوئی بہت بڑا سیاسی خاندان پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے والا ہے آپ کے مطابق کوئی فیملی ہے ایسی ہے خبر یہ جوٹی خبر ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آتی مجھے تو کوئی مرخل ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑا خاندان ہوگا تو کون آئے گا نوزادہ مطلوب مہدی صاحب آ سکتے ہیں میں آ سکتا ہوں باقی کون ہے کس نے آنے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے میرے تو یہ مجھے تو پالٹی وراثت میں ملی ہے میرے والے صاحب نے دی باقی مجھے کسی کا پتہ نہیں ہے مطلوب صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے وہ بھی نہیں ایسا سوچ سکتے بنتا تو میرا ہے نا کہ چودری فرخلطاف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نون لیگ میں آ گیا ہوں اور میں الیکشن لڑنے کا خواہش مند ہوں نون لیگ کے ٹرکٹ سے یہی کہا انہوں نے ایسی کوئی بات انہوں نے اور تو نہیں کی کہ میری لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹمنٹ ہے ایسی کوئی بات میرے سننے میں نہیں آئی تو وہ بنتا میرا ہی ہے میرے خیال ہے یہ جو لوگ افوائیں پھیلارہے ہیں وہ ہیں بھی میرے خیال ہے نون لیگ کے ہی وہ جو آپ کہہ لیں ورکر گروپ کے نام سے کہہ لیں یا کوئی منافق گروپ کے نام سے کہہ لیں میرے خیال ہے وہ ہی پھیلارہے ہیں کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ خبر پھیلی نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کہوں گا چوہ صاحب دوہزہ تیرہ کے الیکشن میں کچھ دوست آپ سے نراز ہوئے دوہزہر اٹھارہ میں کچھ نون لیگ کے ورکر نراز ہوئے اب دوبارہ آپ سے نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نراز ہو کے چوہ فرق صاحب کے ساتھ انہوں نے اکٹھ کر لیا ہے اگر یہی سینیریو چلتا رہا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے دوست سارے تو ادھر ادھر ہو جائیں گے دیکھیں جی میں ایک بات یہ کہہ دوں دوہزہر اٹھارہ کی بات جہاں تک آپ نے کی ہے وہ کسی لئے ڈھکی چھپی نہیں ہے جو ورکر گروپ کے نام سے گروپ سامنے آیا تھا اور جنہوں نے ٹکٹ کی وائلیشن کی خود انہوں نے ٹکٹ اپلائی کی ہے میں ان شخصیات کا نام نہیں لینا چاہتا آپ جانتے ہیں جو ایک دو مین آدمی ہیں تین ان میں تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں شیر نشان کے ساتھ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی میری ذات کے ساتھ انہوں نے کیا کرنی تھی میری ذات کے ساتھ ان کا پرسنیلٹی کلیش ہے باقی الحمدللہ سمال الحمدللہ میری شخصیت کے اندر ان کو کوئی بھی نیگٹیو منفی چیز نہیں نظر آئے گی نہ میرے کسی سیاسی مخالف کو نہ میرے کسی ذاتی مخالف کو آئے گی تو صرف پرسنیلٹی کلیش ہے گرمالہ خاندان اور بالخصوص جو ہے وہ ندیم خادم اس سے وہ جیلس ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے پیرا شوٹ سے اتر کے آگے اس جگہ پہ بیٹھ جائیں جو میں سمجھتا ہوں میرے والے صاحب کی محنت ہے میرے خاندان کا بھی ایک اس کے پیچھے محنت ہے ہارڈ ورک ہے میرا اپنا بھی ہے کیونکہ مشکل دور میں میں نے الحمدللہ جو کاف دور تھا میں نے اسی دور میں دوہزار دو میں میں نے پولٹک سٹارٹ کی تھی تو میری ایک محنت تھی میں نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا جلیں دیکھی قیدو بند کی صحبتیں دیکھی یہ لوگ وہی ہیں اب اگر چودی فرق صاحب کی طرف جا رہے ہیں میرا خیال ہے سارے کے سارے کے تو جائیں گی منی کیونکہ میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں چودی سعید صاحب ہیں بڑے قابل اترام ہیں موترم ہیں بڑے ہیں مجھ سے میں ان کا اترام کرتا ہوں وہ تو جائیں گے نہیں مطلوب صاحب مطلوب صاحب کا حلقہ نہیں ہے مطلوب صاحب تو میرا خیال ہے میں ان کو فائدہ دیتا ہوں میرے حلقے کی جو میرا پی پی ٹونٹی سکس ہے اس کی گیارہ یونین کانسل مطلوب صاحب کے حلقہ این اے سکتی سیون میں آتی ہیں جس میں میں خود بھی ووٹ کاس کرتا ہوں مطلوب صاحب کے حلقے میں یونین کانسل مونان یونین کانسل گھرمالا یہ گیارہ یونین کانسل تقریباً دس بنتی ہیں جو مطلوب صاحب کے حلقے میں ہیں مطلوب صاحب کو تو میں فائدہ دیتا ہوں مجھے تو میرے حلقہ ایسا جبو کو فائدہ نہیں دیتا ہے پچیس سال کی چوئی صاحب آپ کی تگو دو ہے اس پارٹی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے ایک سیاسی خاندان کا سیاسی قتل کر دیا جس میں مسلم لیگ نون نے دو خاندانوں کو ٹکٹ نہیں دیا اور کہا کہ لڑ کے آجیں جو جیتے گا وہ ہمارا اب بھی کوئی ایسا ہی سینیریو بن گیا اگر چوئی فرق صاحب کو ٹکٹ مل گیا یا نہ ملا اور پارٹی کہے کہ جی ازاد لڑ کے آجیں پھر لے لیں گے لیکن آپ تو ایک ورکر ہیں آپ تو پچیس سال سے ساتھ چلے ہیں ہوگا کیا دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی دوزار بارہ کا الیکشن تھا وہ زمنی الیکشن تھا میں ان شخصیات کا نام نہیں لوں گا اللہ تبارک وطالعہ ان کو جنہد الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے جن کا آپ نے اشارہ کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں باشعور آدمی جو ہیں وہ ان کو سمجھ ہے کس کی بات ہوئی ہے تو میں ویسے بھی ان کا ذکر نہیں کرتا دنیا سے چلے گئے ہیں تو رہی بات چوزی فرق صاحب کا اور میرا موازنہ کر رہے ہیں کہ کہیں وہی صورتحال نہ بن جائے وہ صورتحال نہیں بنے گی کیونکہ وہ جو محترم تھے ان کا ایک بڑا نون لیک کے اندر قد تھا ان کی بڑی ایک مقام تھا تو وہ ایک ایسی صورتحال اس وقت بن گی میاں محمد نواز شریف صاحب کہ وہ بڑے قریب تھے راجہ محمد افصل صاحب مہرے قابل اترام میں میں نے پہلے بھی ان کی ذکر کی ہے تو اس وقت تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ دونوں نون لیک کے ہیں راج صاحب کی زیادہ اپروچ تھی میاں صاحب کے پاس تو انہوں نے ٹکٹ اوپن کرا لیا بلکہ وہ ٹکٹ مانگتے تھے میاں صاحب کی مربانی تھے انہیں کہا نہیں ٹکٹ اوپن کرتے ہیں جو جیت کے آئے گا وہ ہمارا تو آپ نے وہ لیکشن دیکھا تو چودی فرق صاحب تو دیکھیں ان کا تو معذر کے ساتھ کہوں گا جی میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس قسم کی مگر آپ صاف ہی ہیں نا گمہ پھر آگیا آپ ہمارے موہ سے ایسی باطلیں نکلوا دیتے ہیں یا ہمیں مجبور کرتے ہیں ہم باتیں کریں دیکھیں چوئی صاحب کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے ان کی سیاسی پاس منظر جو آپ کے سامنے ہے انہیں کتنی پارٹی ہیں ان کے خاندان نے انہوں نے چینج کی تو میرا اور ان کا موازنہ نون لیگ میں اس طرح ترناب کریں میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور میں نے آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہوں گا مجھے پارٹی وراست میں ملی ہے یہ ان کی وراست نہیں ہے میرے باپ کی پارٹی تھی میرے باپ کی جدوجہد ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی دوست تھی ان کا تعلق اور میں خود دوہزار دو تین سے آپ کو پتا ہے دوہزار تین سے ہمزہ بھائی ہیں مریم بی بی ہیں الحمدللہ مجھے جانتی ہیں میرے ورک کا پتہ ہے میری محنت کا پتہ ہے اور ابھی آپ کے سامنے تھا ہمارا یہ جو لانگ مارچ گزرا ہے تو اس لانگ مارچ کا میں اور چوہدری بوٹا صاحب کنوینئر تھے باقی تمام سٹیک ہولڈرز تھے جس میں مہرفیاد صاحب سے رجعہ ویس خالد صاحب تھے اور باقی دوست ہمارے تنظیمی ساتھی جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام رجعہ احمد سین شوکر ڈاکٹر بشیر صاحب تھے میہ ارفان رومان جو دینہ سے مارے واس چیئرمین ہیں میہ علی انسر ہیں وہ سارے کے سارے جو تھے وہ سٹیک ہولڈرز تھے تو میریکن وینئرشپ میں وہ جلوس گزرا تین جگہ پہ میں نے ان کا استقبال کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا سوال ویلڈ نہیں ہے اور ارلیمنٹ ہے کہ چوہدری فرق التاف اور میں ٹکٹ اوپن ہو جائے میری جماعت اس طرح کرے گی یہ نہیں ہو سکتا سوال یہ نہیں پیدا ہو سکتا چوہدری صاحب میں آپ کے سیاسی قد کو کسی سے کمپیر نہیں کر سکتا میں آپ کے سیاسی قد وقت کو تسلیم کرتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی ایکٹیو پولٹیکل ورکر ہیں اور لوگوں کے دلوں میں آپ بستے ہیں یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ گزشتہ روز ایک پوسٹ دیکھی جس میں آپ کا اور چوہدری صاحب کا اور ایک اور شخصیت ہیں ان کا ذکر تھا کہ ٹکٹ این اے سکسٹی سکس کا کس کو ملنا چاہیے اور زیادہ تار لوگوں نے آپ کا ہی ذکر کیا تھا اس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں میں صرف آپ کو اشارتاً یہ بتانا چاہتا ہوں دوزار تیرہ سے پہلے جب چوہدری صاحب پی ٹی آئی میں نہیں تھے تو کچھ سیاسی شخصیات تھیں جن کا آج نام بھی کوئی جیلم میں نہیں جانتا اس وقت انہوں نے ایم پی اے کے الیکشن لڑے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جب چوہدری صاحب آئے تو وہ تو نظر ہی نہیں آرہے آپ کو تو پتہ ہے ان کے نام تو پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے ہیں چوہدری صاحب جب پارٹی میں آتے ہیں کسی بھی پارٹی میں تو وہ کسی اثر سوک کے ساتھ یہ تو آپ تسلیم کریں کہ وہ پھر آ کے اس پارٹی کو پوری طرح جو ہے وہ ہولڈ کرنے ہی پسند کرتے ہیں ورکر بن کے کام کرنا نہیں وہ پسند کرتے ہیں دیکھیں رہی بات چوہدری صاحب کی ہولڈ کرنے کی بات تو یہ ان کو شاید نہیں پتا یہ پاکستان مسلمی ایک نون ہے یہاں پہ کسی کا مکمل ہولڈ نہیں ہوتا میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر مکمل ہولڈ ہوتا تو مرہوم راجہ محمد افضل خان صاحب کا مکمل ہولڈ رہتا چوہدری صاحب میں پھر معذرت کے ساتھ ان کی بات کو آئے گی تو میں بڑا موتات ہو کے گفتگو کروں گا چوہدری صاحب کی مجھ سے بڑے بھی ہیں قابل اعترام ہے وہ میرا ان کا لیکشن ہوا ہے پچھلا مجھ سے وہ جیتے ہیں یا جیتوائے گئے ہیں تو وہ اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں ہوتا رہیں کہ وہ نون لیگ میں آئیں گے اور وہ پورا ہولڈ کریں گے کیونکہ ندیم خادم بھی نون لیگ میں موجود ہے بھاگ کوئی نہیں رہا گرمالہ خاندان بھی نون لیگ میں موجود ہے بھاگ کوئی نہیں رہا دوسری ساعت میں مطلوب صاحب بھی ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی خوش فہمی یا غلط فہمی ہوگی اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کوئی یہاں پہ آلڈ کریں گے آلڈ تو میرا خیال ہے وہ پچھلی دفعہ ابھی بھی سٹیٹنگ ایم این اے وہ بی ٹی آئی میں تھے وہ اپنے ہلکے کو آلڈ نہیں کر سکے معذرت کے ساتھ پھر کہوں گا یہاں پہ کیا آلڈ کریں گے اور نون لیگ کی یہ پالیسی بھی نہیں ہے کہ پورے کا پورا کسی کو دے دو ملکل میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارے قائدین کی یہ پالیسی نہیں جو سب قائدین کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں کی وابستگی آپ کا تعلق پچیس سال سے نون لیگ کو سرف کر رہے ہیں میہ نواز شریف صاحب سے جو آپ کا تعلق ہے وہ تو ایک بہت زبردہ صاحب کا تعلق ہے لیکن جو اب نوجوان کے عادت ہے آپ کی پارٹی کی مریم نواز ہیں جیسے ہمارے جیلم کے ایک نوجوان کو بھی بڑی کیبنٹ میں امپورٹنس دی جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھوں سے ٹکٹ تقسیم ہوئے تو کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے یا پھر پرانے مرکز کا خیال جائے دیکھیں جی میں ایک بات بتا دوں آپ کو ہماری پارٹی جو ہے وہ کسی شخصیت جو کہیں نا کہ کسی ظلے کا کوئی بندہ اگر ان کے قریب ہے یا پارٹی نے اس کو کوئی اچھی پوسٹ دی ہوئی اپنے ساتھ تنظیمی حوالے سے آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں میں ان کا شہرہ سمجھ کہ وہ تنظیمی ساتھی ہیں ان کے اور ان کو انہوں نے اگر ساتھ رکھا ہوا ہے وہاں پہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے حمدہ صاحب کے ساتھ ہوتی ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں وہ میرے خیال ہے وہ فورٹ بھی نہیں کر سکتے کہ پارٹی کی اعلی صدا کے ساتھ اپنا مکمل ٹائم گزار سکیں مجھے کوئی کہے کہ میں اپنا وقت جو ہے زیادہ قائدین کو دوں تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ ہماری جو پراریٹی ہوتی ہے جو فیلڈ پارلٹکس کرتے ہیں جو انتخابی سیاست کرتے ہیں ہماری جو ترجیح ہوتی ہے پراریٹی ہوتی ہے وہ ہلکا ہوتی ہے ہم نے ہلکے کو دینا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے جو قریب ہوگا وہ ٹکڑ لے لگا اس طرح ہوئی نہیں سکتا میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا آپ کی خدمت محرز کیا کہ ہماری پارٹی کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے وہ ایک کمیٹی مناتے ہیں ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے جو سب سے پہلے تو وہ کمیٹی مناتے ہیں جو باہر کی کمیٹی ہوتی ہے جو ایم پی اور ایم این اے پہ یا سابق ایم پی ایم این اے پہ مشتمل ہوتی ہے جو ہر ظلے میں جاتی ہے اور ان کا تعلق دوسرے ازلا سے ہوتا ہے وہ جو ریپورٹ دیتے ہیں اس ریپورٹ کی روشنی میں پھر وہ جو بورڈ بیٹھتا ہے وہ بورڈ فیصلے کرتا ہے اس میں کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا بلکل درست جو سب آپ کے سوشل میڈیا ایک مینجر ہیں چودری آمیر رنیف صاحب بقول ان کے ایک ویٹس ایپ گروپ آپ کو پتا ہے میں یوٹی سیاست کا قائل نہیں ہوں بلکل وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کی ہائی کمان میرے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ خود ہمارے گھار آنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب خود آنا چاہتے ہیں عسد عمر صاحب آنا چاہتے ہیں میں دو بندوں کا دعوے کے ساتھ کہوں گا باقی کسی کا نہیں کہوں گا بلکل جی ہماری طرف سے تو ان کو کوئی دعوت نامہ نہیں ہے ابھی وہ بکھلائی ہوئے ہیں ابھی ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے ظاہر ہے ایک ہی پارٹی ہے اس وقت جس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں بتیس سال ہو گئے ہمیں اس جماعت میں میں نے کہا مجھے وراست میں ملی ہے تو بھئی اپنی وراست چھوڑ کے کوئی دوسرے گھر میں جانا پسند نہیں کرتا میں ویسے بھی پچاس سال کوئی مسئلہ نہیں ہے گھرہ بلانے میں کیا مسئلہ ہے چوہ علال صاحب تو پہلے ہی ان کو گھر بلا آکے دعوت کر چکے ہیں ان کی نہیں دعوت کی امران خان صاحب یا حسد عمر صاحب کو تو میں نہیں بلا سکتا نا انہوں نے میرے ساتھ انڈریکٹ رابطہ کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں ہم خان صاحب خود آنا چاہتے ہیں پہلے حسد عمر صاحب آئیں گے ایک دن اس کے دو چار دن بعد وہ آ جائیں گے آپ اعلان کریں میں کہیں میں کیوں اعلان کروں میں نے اپنی جماعت کے ساتھ رہنا ہے میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ رہنا ہے مجھے وراست میں ملی ہے اور الحمدللہ ایک بات میں دعوے کے ساتھ کہوں گا آپ خود کہہ رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے میڈیا پرسنز ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ ندیم خادم سالارے لشکر نون لیگ جیلم ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے اللہ کا کرم ہے مجھ پہ اور میں اپنی ٹیم جو ڈسٹک جیلم کی ٹیم ہے اس کا بھی میں آل راؤنڈل پلیئر ہوں اچھا پلیئر نہیں ہوں اچھا تو میں الحمدللہ ہوں میں آل راؤنڈل پلیئ کرتا ہوں تو میں اپنی ٹیم کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا بلکہ میری پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ میرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو بھی مشکل الیکشن ہوتا ہے پنجاب کے کسی ظلے میں یا مختلف ازلا میں ہوئے ہیں الحمدللہ میری جیلم سے میری ڈیوٹی لگتی ہے کوئی بندہ کہہ دے کسی کی ڈیوٹی لگی ہے ندیم خادم کے علاوہ میری لگتی ہے ملتان لگے جانگ لگے خوشاب لگے سیال کوڈ ڈیوٹی لگے وزیرہ بارڈ ڈیوٹی لگے تو وہ ندیم خادم کی لگتی ہے تو ندیم خادم پاگل تو نہیں ہے اپنی جماعت چھوڑے گا آفرز میرے پاس ہیں مگر میں نے ریجیکٹ کی ان کی آفرز ساری ریجیکٹڈ ہیں یا پینڈنگ پڑی ہیں میں ریجیکٹڈ نو پینڈنگ آپ یہ بتائیے گا کہ نوابزادہ فیملی جو ہے انہوں نے گزشتہ روز ایک دعوت میں شرکت کی فرق صاحب کے ساتھ تو وہ ایک دعوت کی شرکت تھی یا ان کا ساتھ دینے کا کوئی وعدہ ہے یا آپ کے ساتھ آج بھی وہ دیکھیں جی وہ جو دعوت تھی مردہ راشی صاحب ہیں میرے بزرگ ہیں کیونکہ چوہی لال صاحب تشریف فرما ہے ان کے وہ دوست بھی ہیں میں ان کو چاچو کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں ان کی عزت میرے دل میں ہے بلکہ میں نے تو ایک نئی ریت قائم کی تھی ورکرز کو چیئرمنزلا کونسل چیئرمن بلدیہ بنا کے یہ ہمارے جو دو تین پلرن اینڈ ڈسٹک کے یہ ان کے پاس پوسٹ تھی وہ اپنے گھر رکھتے تھے تو میں جب آیا تو میں نے ایک ریت چینج کی تھی ان کا وہ ختم کل تھا ختم کل میں اگر کسی بندے نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے میں نے خیال ہے وہ مرزا صاحب نے نہیں دی مارے ایک بھائی ہیں بڑے وہ ہمی قابل اترام وہ جلم کی سیاست میں اتنے وہ ایکٹو بھی نہیں ہیں کبھی کبھی دو چار ماہ باز آتے ہیں تو وہ اپنے بس ادھر کو تھوڑا روب جھاڑ کے چلے جاتے ہیں انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا تھا تو مطلوب صاحب گئے ہیں ان کا ذاتی تعلق ہے مرزا صاحب کے پاس گئے ہیں تو میرے خیال ہے وہ سوال تو بنتا ہے نا آپ عمران خان جیسی شخصیت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر آنا ہے آپ کہہ رہے ہیں نہ آئیں میرے گھر آپ نہ کر رہے ہیں مطلوب صاحب جو ہیں وہ فرق صاحب کے ساتھ جڑ کے صوفے پہ میرے یہ بات لیکن بڑا بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا آپ صافی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بڑی بڑی باتیں ہمارے موہ سے نکلوا دیتے ہیں تو میں باتیں کرنے سے مجھے کوئی ہچک چارٹ بھی محسوس نہیں ہوتی میں کھری باتیں کرتا ہوں سچی کرتا ہوں دیکھیں مطلوب صاحب چھوٹے بھائی ہیں قابل اترام ہیں ان کی اپنی مرضی ہے تو وہ کر گئے ہیں تو میرے خیال ہے میرا وہ سیاسی نقصان نہیں کر سکتے کیونکہ میرا حلقہ ہے نا سکسٹی سکس ان کے جتنے بھی عزیزی سلکے میں ہیں جی وہ میرے مخالف ہیں میں دعوے کے ساتھ کہوں گا ایک دو پہلے تھے میرے ساتھ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں وہ بھی نہیں رہے ان کے بردن اللہ ہیں راجہ یاور کمال صاحب ان کا گھر ہے وہ پی ٹی آئی کی پولٹکس کر رہے ہیں ان کے جاننے والے سارے ادھر ہیں تو میں الحمدللہ نون لی کے ساتھ ہوں شیر نشان کے ساتھ ہوں مطلوب کے ساتھ ہوں کیونکہ میں اپنی ووٹ جو ہے وہ خود کاسٹ کرتا ہوں این اے سکسٹی سیون میں شاید آپ کو نہیں پتا یونین کانسل گھرمالا یونین کانسل منن یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ہلکہ این اے سکسٹی سیون میں چلی گی میں صبح اٹھا میں نے اپنی ووٹ کاسٹ کی مطلوب مہدی صاحب کو تو میں ان کو فائدہ دیتا ہوں میں نے تو پارٹی کی خاطر بھی دینا ہے تو ان کی جو ذات ہے میری ان کے ساتھ ذاتی بھی ان کے والد صاحب کا بھی وہ بھی بڑا آیا ہے انہوں نے ہماری دوہزار بارہ کے الیکشن میں بڑی سپورٹ کی تھی جگ نشان تھا جب تو مجھے ان کی وہ نیکی یاد ہے میں تو اس بات کو دیکھ کے ابھی بھی کہوں گا کہ وہ بھائی ہیں چھوٹے باقی ان کی اپنی سوچہ جو کرتے ہیں میرا وہ سیاسی نقصان نہیں کر سکتے بلکل میں یہ برملہ کہوں گا سب کے سامنے میں ان کا سیاسی نقصان ضرور کر سکتا ہوں کریں گے میں کیوں کروں گا میں شیر نظان کے ساتھ ہوں شیر جس کے پاس ہے میں شیر کے ساتھ ہوں این اے سکسٹی سیون میں جس کے پاس شیر ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں اگر آپ کے پاس نہ ہوا کسی اور کے پاس ہوا این اے سکسٹی سکس میں این اے سکسٹی سیون کی میں بات کر رہا ہوں این اے سکسٹی سکس میں سکسٹی سکس تو میرا حال گیا نا میں این اے سکسٹی سیون کی سوری بات کر رہا تھا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر چلیں دیکھیں جی این اے این اے ایک فیصد جو چانس ہے کہ جی ان کے پاس نہیں میں بلکل یہ بات میرے لوگ نہیں پسند کرتے اس بات چودری فرق صاحب کے ساتھ ہماری میری نہیں ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں تتیس سال سے جو مخالفت ہماری ان کے ساتھ چل رہی ہے یہ سیمٹی نائن ایٹی کی ہے ہمارے دھڑے اور ان کے دھڑے جو میں مختلف ہیں اور جو جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کو پتا ہے دوہزار پانچ کے الیکشن میں میرے ساتھ کیا ہوا مرڈر کیس میں میں اندر چلا گیا جو تصنیم ناصر صاحب کے گنمن قتل ہوئے حالانکہ میں اس لڑائی میں بزاتے خود نہیں تھا ہمارے لوگ تھے ہمارے ساتھی تھے تو سارے کا سارا پرچہ میرے پہ آیا اسی طرح لوگوں کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتیاں کیوں ہی ہے میں نہیں سمجھتا ہے چودری فرق صاحب کی یہاں پہ ایک بینگا امیدار قومی سمبلی یا صبحی سمبلی نون لیگ میں جگہا ہے ہمارے ذرائق سابق تو وہ آپ کے ساتھ بھی کوئی الائنس بلانا چاہتے ہیں کوئی سیٹ اڈجسمنٹ کر کے آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کہاں میری ٹیم کا حصہ بانجیں میرے نیچے آجیں ویلکم اگر ان کو یہ حساس ہے تو میرے بڑے بھائیں ہیں وہ قابل اتنا ہے ہمارے ان کے ریلیشنز بھی میں رکھلہ جب میں ایم پی اے بنا تھا اس کے دو سال بعد ہمارے ریلیشن اچھے ہو گئے تھے اگر وہ آپ کے نیچے آجاتے ہیں ایم پی اے پہ جو کہ وہ نہیں آئیں گے یا نہ آنا چاہیں گے تو آپ ان جو شخصیت سے ان کی آپ کو اختلافات ہیں اور جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ یہ انہوں نے کیا آپ بھول جائیں گے سب کچھ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں سیاست میں کوئی بھی چیز جاندی وہ حرف آخر نہیں ہوتی آپ کے ماضی کے دشمن جو ہیں آپ کے مستقبل کے دوست بن جاتے ہیں وہ جو دوست ہوتے ہیں نا جن کے جن کے اوپر آپ بہت احسانات کرتے ہیں آپ ان کو ورکر سے لیڈر بنا دیتے ہیں وہ آپ پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو وہ حال میں ابھی دیکھ لیں یا مستقبل میں ہو سکتا ہے وہ میرے وہ دوست وہ ساتھی جو ہیں سب سے بڑے مخالف ہو یہ سیاست ہے اگر کوئی ایسا سیٹ اپ بنتا ہے یا میرے کسی دیکھیں چوہی صاحب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں کہا ایک ہی ان کی افطار پارٹی ہوئی ہے وہاں پہ ان کی کوئی تقریر ہوئی ہے میں نے وہ بزاتے خود سنی نہیں ہے میں سنتا بھی نہیں ہوں اپنے مخالفین کی کوئی تقریر وغیرہ میں کبھی نہیں سنی میں نے اپنے ساتھی میرے ہیں جیسے چوہی صاحب تشریف فرمائے ان سے پوچھ لیا وہ مدسر ہے باقی دوست ہیں تو میں ان سے ضرور پوچھ لیتا ہوں کہ یا انہوں نے کیا کہا ہے کوئی خاص خاص باتیں مجھے بتا دو میں نہیں سنتا تو جو میں نے سنا ہے چوہی صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے این اے سکسٹی سکس کا الیکشن لڑنے کا خواہش من دوں میں نے لڑنا ہے میں نون لیگ میں آ گیا ہوں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری لیڈرشپ کے ساتھ میاں محمد شعباز شریف یا میاں محمد نواز شریف دیکھیں جو ہماری اتھارٹی ہیں دو لوگ ہیں جن کے پاس مکمل اختیرات ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری ان سے کمٹمنٹ ہوئی ہے اگر کوئی ایسی بات ہوگی میں بالکل آپ کو صحیح کہہ دوں اگر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ کو کمٹمنٹ کی ہوئی ہوئی میں بالکل یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو پھر وہ مجھے بلائیں گے مجھے کہیں گے بیٹا بتیجہ میں نے اس کے ساتھ کمٹ کی ہے تو تمہیں ایک دفعہ قربانی دو اگر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یہ قربانی مانگے گے نا کیونکہ یہ باتیں ہماری اس لیول پہ ہوں گی یہ مت سوچیں کہ میں اور چوزی فرق صاحب اکیلے بیٹھ جائیں گے یہ جو شرارتی ہے نا جو شرارتی ان کے ساتھ چمڑ گئے ہیں ان کو بھی بتا دوں چوزی فرق صاحب اتنے پاگل آدمی نہیں ہے وہ بڑے سیانے آدمی ہیں وہ ان کو بھی یوز کر رہے ہیں باتیں اگر ہماری ہوگی تو میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف لیول پہ ہوں گی اگر میری لیڈرشپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہوگی تو بالکل میں اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ اور کسی کے کہنے پہ نہیں ہو سکتا ہے ایک لیکشن میں اپنی ایک سیڈ کے قربانی دے